محفوظ کھانے کے حوالے سے ان کو واغ کرنے کے اوپر پابندی لگائی گئی ہے اس حوالے سے اور جل مینور کے مطابق جو ان کا حق ہے وہ دینے کے حوالے سے ان کے گھر والوں کی طرف سے ایک پٹیشن ہم نے کل فائل کی تھی اسلامباد ہائی کوٹ میں جو اتراز کے ساتھ آج لگی ہے اتراز کیا ہے جی کہ یہ معاملہ پہلے ڈیسائیڈ ہو چکا ہے آپ کے نوٹس میں نہیں ہوگا کہ کسی جگہ کے اوپر یہ معاملہ پہلے ڈیسائیڈ ہوا ان کی جو لائف ہے جو اس کو تھریٹس ہیں اس حوالے سے کوئی ڈیریکشنز آئی ہو یا پھر واغ کرنے کے اوپر جو پابندی لگائی گئی ہے اس حوالے سے یا جیل مینور کے مطابق ان کے ساتھ ٹریٹ کیا جا رہا ہو یا اس کے ساتھ ساتھ دیگر جو ہماری گزارشات ہیں کہ محفوظ کھانا جو کہ ان کا فیزیشن ڈاکٹر وہ چیک کرے اور آگے جو ہے خان صاحب تک بجھوائے جائے تو کوئی ایسی ڈیریکشنز نہیں آئی تو لہٰذا انشاءاللہ یہ آج جو ابجیکشن لگا ہے کہ یہ معاملہ پہلے ڈیسائیڈ ہو چکا ہے یہ ابجیکشن دور ہوگا اور فوراں اس کیس کی اوپر جو ہے وہ سماعت کر کے اور ڈیریکشنز واضح دی جائیں گی تاکہ خان صاحب کی جو لائف ہے اس کی حفاظت یقینی بنائی جائے دوسرے نمبر پر نیب الکادر ٹرس کیس نیب توشہ خانہ کیس ان دونوں میں عمراء خان صاحب کی بیلز اس بنیاد کی اوپر خارج ہوئی تھی کہ خان صاحب پیش نہیں ہوئے حالانکہ ویڈیو لنک کے ذریعے حاضری لگائی جا سکتی تھی یا پھر انہیں بلائے جا سکتا تھا عدالت میں اور حاضری لگائی جا سکتی تھی اور میرٹ کی اوپر بیلز ڈیسائیڈ ہوتی ہیں لیکن ایسا نہیں کیا گیا بلکہ ادم حاضری کی وجہ سے خارج کر دی گئی نو بیلز آپ کو پتہ ہے کل بحال ہوئی ہیں اسی طرح سے یہ بھی دو بیلز انشاءاللہ اس آرڈر جو ہوا ہے اسی طرح یہ بھی آرڈر ہوگا اور بیلز بحال ہوں گی پھر آج ساتھ ہماری درخواستیں لاہور ہائی کورٹ میں لگی ہوئی ہیں اور انشاءاللہ وہ بھی اسی طرح سے جو کل جیسے نو ہوئی تھی ایسے ہی وہ بھی بحال ہو جائیں گی اور اس کے بعد کوئی ایسا کیس نہیں بچے گا جس وقت یہ یعنی کہ دو نیوالی اور ساتھ جو آج لگی ہیں جب بحال ہوں گی تو اس کے بعد کوئی ایسا کیس نہیں بچے گا کہ جس میں خان صاحب کی زمانت نہ ہوئی ہو کوئی چھپا کے رکھا ہو وہ الگ بات ہے یا کسی میں نومینیٹ کرنے کے ارادہ ہو وہ الگ بات ہے اس حوالے سے ہم نے اسلامباد ہائی کورٹ سے بھی اور سپریم کورٹ سے بھی رجوع کیا ہویا ہے کہ اس کے اوپر پروٹیکشن دی جائے جس میں اسلامباد ہائی کورٹ نے ایک تو کیسز کی رپورٹ مانگ لی ہے اور نیکسٹ ڈیٹ کی اوپر جب سمات ہوگی تو انشاءاللہ ہمیں پوری پروٹیکشن ملے گی ہم یہ صدا کرتے ہیں کہ جو عمران خان صاحب کی سائفر کیس کے اندر زمانت ہے وہ جلدی اس کی اوپر فیصلہ دیے جائے اور جس وقت میرٹ کی اوپر اس کی اوپر فیصلہ دیا گیا انشاءاللہ عمران خان صاحب کی ہر صورت زمانت ہونی چاہیے تاں کہ انصاف کے تمام تقاضے پورے کیے جا سکیں جی بہت شکریہ تینکیو جی